السلام علیکم ڈیر لیسنر جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ کیا حال حوال ہیں دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جناب آپ کے لئے لے کر آئی ہوں رمضان سپیشل ناول کی لاسٹ اپیسوڈ ناول کا نام ہے جان من است مصنفہ ہیں افشاں کمل آخری قصد میرے رب کتنی بری بات ہے کہ تم میری ہونے والی بیوی کی تصویریں مجھ سے ہی چھپا رہی ہو تلاور کل سے اس کی منتیں ترلے کر رہا تھا لیکن وہ مسلسل اسے تنگ کر رہی تھی وہ کل ہی ان لوگوں کے ساتھ ہی واپس آ چکی تھی اور آج صبح سمان صاحبی زرتاشہ کے ساتھ پہنچ گئے تھے گھر میں ایک الگ طرح کی ہی رونک لگ گئی تھی پرسوں تک امہ جی والوں نے بھی پہنچ جانا تھا ان کے رہنے کا انتظام ساتھ والی کوٹھی میں کیا گیا تھا یہ گھر بھی انہی کے گھر کا حصہ تھا لیکن اس طرف وہ لوگ رہتے نہیں تھے آنے جانے کے لئے دیوار میں ایک بڑا سا گریل کا دروازہ لگا تھا اس حصے کی بھی روز صفائی سترائی کی جاتی تھی کیونکہ اکثر دلاور وغیرہ کے مہمان وہاں آ کر ٹھہرتے تھے تھوڑی در پہلے ہی میرب سارا انتظام دیکھ کر وہاں سے آ کر بیٹھی تھی اور دلاور اس کے سر ہو گیا تھا چلیں میں آپ کو دل جان کی پیاری پیاری تصویریں دکھا دوں گی لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا میرب نے موبائل اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے ہوئے اسے ڈیل کرنی چاہی کیا چاہیے تمہیں چلیں ابھی تو نہیں مانگ رہی لیکن جب دل چاہے گا مانگ لوں گی وہ رضا مندی ظاہر کرتی اپنے موبائل سے پکچرز اسے وارٹ سیپ کرنے لگی آپ کریں گی کیا ان پکچرز کا اسے مہویے سے موبائل میں گم دیکھ کر اس نے اشتیاق سے پوچھا اچار ڈالوں گا وہ سنجیر جی سے بولا اچھا مجھے کھلانا مت بھولیے گا وہ نچلا لب دبائے شرارت سے بولی کھڑوس کی آمد کا سنکر کوئی زیادہ ہی چہک رہی ہو اس کے ٹانٹ کرنے پر میرب نے اسے خشمہ کی نظروں سے دیکھا خبردار میرے ڈیسنٹ سے حبی کو کھڑوس کہا تو انہی کی وجہ سے میں یہاں ہوں وہ اسے انگلی دکھاتی بھڑک کر تنبیغ کر رہی تھی اچھا بھائی غلطی ہو گئی ماف کر دو سلطان راہی کی کارون کا پی تلاوہ نے جھٹ اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور ایک دم ہی سنجیدہ ہوا واقعی میں ساری زندگی تاجفین کا اور تمہارا مشکور ہی نہیں احسان مند بھی رہوں گا تم دونوں کی وجہ سے مجھے میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے بس کر دیں اب اتنا بھی ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوست دوست کے لیے اتنا نہ کرے تو ایسی دوستی کا کیا فائدہ آج کے بعد آپ یہ بات نہیں کہیں گے ورنہ ہماری دوستی سمجھو ختم وہ سنجید کی بری ناراضگی سے بولی ہماری دوستی تو تمہاری رخصتی کے بعد ویسے ہی ختم ہو جائے گی تمہارا پوزیسی شہر تمہارا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا دوستی کہاں رہنے دے گا چلیں آپ سے نہ سہی دل جان سے تو میری دوستی رہے گی نا وہ چہک کر بولی یار کوئی بات بات کر دو اپنی دوست سے میری اس کی آواز سننے کا قسمیں بڑا دل کر رہا ہے وہ منت بھرے لہجے میں بولا معاف رکھیں مجھے اس نے سختی سے منع کیا ہے اب بعد اور ملاقات دونوں شادی کے بعد کیجئے گا وہ اسے ہاری جھنڈی دکھاتی اٹھ گئی تو وہ پیچھے دل مسوس کر رہ گیا بہت ظالم ہو لیکن میں بھی شادی کے بعد پورا بدلہ لوں گا وہ اس کی تصویر سے مخاطب تھا لیکن یہاں بھی وہ شرمائی سی نظریں چکائے بیٹھی تھی درکشاں اور اسد شادی اٹینڈ کر کے واپس آ رہے تھے جب ایک وے کابو گاڑی ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی دیبا بیگم نے اس خبر کو جب سے سنا تھا ان کی حالت بہت خراب تھی درکشاں کو زیادہ چوٹے نہیں آئی تھی لیکن اسد کی حالت کافی سیریس تھی اکبر اور دلشیر کے ساتھ داجی بھی ہسپٹل میں موجود تھے پلوشے اور گل دیبا بیگم کو سنبھال رہی تھی اسد کے گھر والے بھی وہیں موجود تھے سبھی کی جہروں پر پریشانی رقم تھی جب نرس نے درکشاں کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی سب سے پہلے دیبا بیگم ہی اس کے پاس گئی تھی میری بچی وہ لپک کر اس تک پہنچے اور اس کا ہاتھ تھام کر رندے وے لہجے میں بولی نرس نے بتایا ہے کہ اسد کی حالت تشویشناک ہے پلیز آپ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے وہ ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتی نہ کہہ زیادہ لہجے میں استفسار کر رہی تھی اس کے سوال پر وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے وہ ایک دم جھٹکے سے ان کی گریفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر چیخی تھی درکشاں بچے ایسے نہیں بولتے کمرے میں داخل ہوتی گل نے اسے نرمی سے ٹوکا میں صحیح بول رہی ہوں چچی انہوں نے جتنا فی فی کا دل دکھایا انہیں بیوہ ہونے کے تانے دیئے برا بھلا کہا کترت نے وہ سب سزا کی صورت مجھے لوٹا دیا اب جب آپ کی اپنی بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا اور اگر یہ نہیں کریں گی تو مقافات عمل کے طور پر زمانہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک روا رکھے گا جیسے آپ نے فی فی کے ساتھ رکھا وہ بری طرح سسکی تھی دیبہ بیگم اس کی باتیں سن کر تڑپ اٹھی تھی ان کی اپنی بیٹی نے انہیں آئینہ دکھایا تھا جس میں ان کی صورت کافی کری ہی تھی اللہ نہ کرے میرا رب اسد کو لمبی زندگی دے یوں دل برداشتہ نہ ہو انشاءاللہ وہ جل سہتیاب ہو جائے گا گل اس کے ماتے پر پیار دیتی اسے دھارس بندھاتی بولی فی فی کہاں ہے وہ نہیں آئیں وہ گھر پر تم لوگوں کے لئے دعائیں کر رہی ہے بس تم ریلیکس رہو میں یہی بتانے آ رہی تھی کہ اسد اب خطرے سے باہر ہے ابھی تم آرام کرو اسد کو ہوش آتا ہے تو ہم تمہیں اس سے ملوانے لے جائیں گے وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی نروم لہجے میں بولی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس کے لہجے میں بے یقینی تھی بلکل میری جان بس اب تم آرام کرو وہ اس کا گال تھپ تھپا کر مسکرائی تو دلکشہ نے ریلیکس ہو کر آنکھیں موند لی اس دوران دیوہ بیگم چھکے سے کمرے سے باہر جا چکی تھی دانیال کو چھوڑ کر وہ سب ہی پشاور پہنچ چکے تھے ان کا استقبال کافی گرم جوشی سے کیا گیا تھا سب روزے کی حالق میں تھے تو بڑے داجی نے انہیں آرام کرنے بھیج دیا تھا البتہ رائمہ فرواہ ہماں میرب کے کمرے میں موجود تھیں امہ جی آئیشہ بیگم اور اس کی دونوں ممانیاں اس سے کمرے میں ہی مل کر جا چکی تھی کیونکہ رسم کے مطابق اب رخصتی تک اس کا تاشفین سے پڑھتا تھا تاشفین اسے ملنے کو بے قرار تھا لیکن ظالم سماج بیچ کی رکاوٹ بن گیا تھا ہماں تھوڑی سست ہو رہی تھی ایک تو روزے سے تھی دوسرا سفر کی تھکن تھی وہ وہیں میر کے قریب تکیے پر سر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی تھی ان محترمہ کے فیوز کیوں اڑے ہوئے ہیں ریان کے گال پر پیار دیتے وہ ان دونوں سے مخاطب ہوئی دانی بھائی کے نہ آنے کا غم منا رہی ہے فرواہ شرارتن ہز کر بولی تو لیٹی ہوئی ہماں نے آنکھیں کھول کر اسے خشمگی نظروں سے گھورا یہ جو تم اتنا چہک رہی ہو وہ اسی لیے ہے کہ تم روزے سے نہیں ہو یہاں آتے ہی دو گلاس تھنڈے تھا شربت کے ڈکار چکی ہو وہ جتا کر کہتی کروٹ بدل گئی تمہارا روزہ کیوں نہیں ہے وہ گنودگی میں جاتے ریان کو رائیما کو پکڑاتی حیرانی سے پوچھنے لگی اس کی طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے خالی پیٹ اسے زیادہ وومٹ ہوتی ہے رائیما ریان کو بیٹ پر لٹا کر دو تین تھپکیاں دیتی اسے بتانے لگی جو پریشانی میں گھیرے فروا کو دیکھ رہی تھی کیا ہوا ہے تمہیں وہ اس کا ہاتھ ہمیں متفقر سی گویا ہوئی میں نے جو عرضی ڈالی تھی بابا جی نے اسے شرف قبولیت بخش دیا ہے ماں بدولت بھپو اور آپ جنابہ خالہ کے رتبے پر فائز ہونے والی ہیں اب کے ہما کی چہکتی آواز برامد ہوئی لیکن ساتھ سی بھی لگ گیا جو رائیما کے مارے گئے تھپڑ کی بدولت اس کے مو سے نکلا تھا روزے دار پر تشدد کرنے کا گناہ ملے گا وہ مو وہ سورے اپنی کمر سے ہلا کر معصومیت سے بولی ارے میرا لال ادھر آجا میرے پاس میرے بھائی کی انمول امانت فروا کی ممتہ فورا جاگی تو وہ ہونٹ لٹکا ہے فروا کی گود میں سر رکھ گئی بس کر دو اس سے لادیاں کرنا اتنی بڑی ہو گئی ہے نکاح ہو چکا ہے لیکن مجال ہے جو اس کا بھونگا پن گیا ہو فروا کے ہونے والے بچے کی میر تائی لگے گی نہ کہ خالہ ایک منٹ فروا مطلب چھوٹے بابا جی آ رہے ہیں اوہ گارڈ وہ جوش میں چیخ پڑی اتنی بڑی خبر اب مجھے پتا چل رہی ہے مجھے پرایا کر دیا تم لوگوں نے وہ ایک دم سنجیدہ ہوتی ناراض کی جتا کر بولی ارے میری کٹو خفا کیوں ہو رہی ہے میں نے ہی سب سے کہا تھا کہ یہ سرپرائز ہم میرو کو وہیں جا کر دیں گے وہ ہمہ کو پرے دکیلتی میرو کو گلے لگاتی ہوئی اسے مناتی ہوئی بولی جبکہ ہمہ اسے گورتی واپس تکیہ پر سر ڈال گئی بہت مبارک ہو میری جان کو وہ خفقی پھلا کر اس کے دونوں گال چم کر مسررت سے بولی تمہیں بھی مبارک ہو وہ بلش کرتی جھیپ گئی ابھی محترمہ شرمہ رہی ہیں اور جب یہ خوشی کی قبر ملی تھی تو رو رو کر توفان بچا دیا تھا رائمہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی سچ میں مجھے پوری بات بتائیں وہ تحیی اور زیادہ سی پور اشتیاک لہجے میں بولی تو رائمہ اسے تفصیل سے سارا قصہ سنانے لگی جسے سن کر وہ خوب ہی ہنسی سے لوٹ پورٹ ہو رہی تھی جس میں ہمہ نے بھی اس کا خوب ساتھ دیا فروا البتہ جلالی موڈ میں واپس آ رہی تھی افتاری اور نماز مغرب کے بعد سب نظریں ٹی وی پر ٹکی ہوئی تھی جہاں چاند نظر آنے اور نہ آنے کا اعلان ہونا تھا میرا چاند تو بادلوں کی اوٹ میں ہے تمہاری دید ہو تو میری عید ہو نوٹیفکیشن رنگ سنتے ہی اس نے میسیج اوپن کیا جہاں تاجفین نے اپنے دل کی تڑپ لفظوں میں بیان کی تھی میسیج پڑھتے ہی ایک خوبصورت مسکراہت نے اس کے لبوں کو چھوا سبر اچھی چیز ہے اور اس کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے میرب کا جواب پڑھ کے تاجفین نے تھنڈی سانس بھری آج کل میرا بھی یہی حال ہے ستارے گنتا ہوں اور تھنڈی آہیں بھرتا ہوں دلاور آہ بھرنے پر حمدان اور ریحان ایک دم ہس پڑے عشق کا بخار وہ بھی ایک سو پانچ سر پر چڑھا ہے ریحان کے شرارت سے کہنے پر تاجفین نے اسے تنبیحی نظروں سے گھورا آپ دونوں تو پورے مجنوب بنے گھوم رہے ہیں آج چاند دیکھنے کی دعا زور و شور سے مانگے تاکہ جلدہ جلد دیدارے یار کے اسباب پیدا ہوں پیسے ہمارے ہاں کی طرح آپ کی طرف کمبائن مائیوں نہیں ہوتی ورنہ کل تو پکا ملاقات کا بہانہ بن جاتا اس کی باتوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور ان دونوں نے اسے خونخار نظروں سے دیکھا بھائی آپ ویڈیو کال پر بھابی سے بات تو کر لیتے ہو اصل دکھ تو دلاور بھائی کا ہے چٹھی نہ کوئی سندیز وہ آخر میں گنگن آیا میری تو ساری داستان محبت ہی علمناک ہے کبھی مورخ نے لکھی تو بیچارہ خون کے آنسو روئے گا دلاور دلگیر انداز میں کہتا ہے ایک دفعہ پھر فون کی سکرین نظروں کے سامنے لے آیا جہاں وال پیپر پر دل جان کی تصویر جگمگا رہی تھی سنا ہے صاحب بہادر کا عہدہ بڑھ گیا ہے شوہر سے سیدھا والد کے رتبے پر فائز ہونے جا رہے ہو بہت مبارک ہو فون پاکٹ میں رکھتا اب وہ حمدان سے بگل گیر ہوا تھا حمدان نے بھی پرجوش طریقے سے مبارک بات وصول کی تھی مجھے نہیں لگتا کہ آج چاند رات ہوگی چلا بھائی لڑکو عیشہ کی تیارے پکڑو دا جی اعلان کرتے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے اٹھتے ہی باقی سب نے بھی ان کی تکلیر کی تھی وہ نماز پڑھ کر لوٹے تھے جب تھوڑی ہی دیر بار ٹی وی پر اعلان ہو گیا کہ پورے ملک میں چاند کہیں نظر نہیں آیا عید بروز منگل ہوگی اور اسی دن مائیوں اور اگلے دن یعنی بدھ گوب بارات تھی ولیمہ ان کا کراچی میں کرنے کا ارادہ تھا البتہ دلاور کا ولیمہ یہیں پشاور میں عید کے چوتھے روز تھا اس دفعہ بھی پشاور میں دو عیدیں منائی جا رہی تھی لوگوں نے چاند کو بھی نہیں بکشا تھا اسے بھی سیاسی بنا دیا تھا لیکن یہ لوگ تمام پاکستانیوں کے ساتھ مل کر عید بناتے تھے اسی لئے ان کی عید پرسوں یعنی بروز منگل ہی تھی چاند رات کی اپنی گہمہ گہمی تھی گل اور پلوشے کیچن میں لگی ہوئی تھی دلچان کو انہوں نے اندر قدم تک رکھنے نہیں دیا تھا وہ بس ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تب ہی پری اور ہور دوڑتے ہوئے آئیں اور اس کے گلے میں جھول گئیں چاند مبارک فیفی وہ دونوں اس کے دونوں گالوں کو چوم کر خوشی سے چہکی تھی ارے میری چاند کس کے ساتھ آئی ہو وہ انہیں اپنے حسار میں لے کر سر پر پیار دیتی پوچھنے لگی تو انہوں نے سامنے کی طرف اشارہ دیا جہاں دیوہ بیگم شرمندہ سی چہرہ جھکائے کھڑی تھی ارے بھابی بیگم وہاں کیوں رک گئیں آئیے نا اپنے گھر میں آنے میں کیسی جھجک وہ خوشدلی سے کہتی اٹھ کر ان کے پاس آئی دلچان مجھے معاف کر دو وہ رکتہ میز لہجے میں کہتی ایک دم ہی اس کے گلے لگ کر سسک پڑی تو وہ ان کے یوں رو دینے پر ایک دم گھبرا گئی اتنے میں وہاں گل پریشے اور داجی بھی آ گئے بھابی بیگم پلیز یوں خود کو حلکان مت کریں آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا یہی کافی ہے یوں معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں وہ نرمی سے کہتی ان سے الگ ہوئی داجی آپ بھی مجھے معاف کر دیں میرے لفظوں سے کہیں نہ کہیں آپ کا بھی دل دکھا ہے آج جب میری بچی پر قیامت ٹوٹنے لگی تو مجھے دل جان اور آپ کی تکلیف کا شدت سے احساس ہوا اور اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک جھٹکا دیا ورنہ تو میں تمام عمر یوں ہی غفلت کی نیر میں گزار دیتی میں اللہ کی بنائی گئی حدود پار کرتی رہی ہوں اور میرا رب اتنا غفور اور رحیم ہے کہ اس نے مجھے بس خواب غفلت سے جگایا اس قرآن کی بدلے سزا نہیں دی بلکہ ایک موقع دیا ہے میں آپ سب سے اپنے ناروہ روئیے کی مافی مانگتی ہوں وہ ہاتھ جھوڑے گلو گیر لہجے میں ان سب سے مخاطب تھی اس دوران دلشیر اور اکبر بھی وہاں آ چکے تھے بھابی بیگم آپ ہماری بڑی ہیں یوں مافی مانگ کر ہمیں چھوٹا نہ کریں اکبر نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھتے احترام سے کہا بلکل لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں آج بھی آپ ہمارے لئے اسی طرح محترم ہیں جیسے پہلے تھی دلشیر نے بھی انہیں حوصلہ دیا بس اب کوئی دل دکھانے والی بات نہیں ہوگی خوشی کا موقع ہے تو سب خوشیاں مناؤ بہو بیگم کل دل جان کی مایوں کی رسم ہے تو ساری ذمہ داری تمہاری ہے داد جی کے مسنوئی روب سے کہنے پر وہ سب خوش دلی سے مسکرہ دیئے تھے صبح عید کا دن اپنے ساتھ افرہ تفریل آیا تھا دل میں ان سب کو دل جان کی مایوں کی رسم کرنے جانا تھا اور آپ کو میرب کی رسمیں مایوں تھی نماز عید کے بعد زبردست قسم کا ناشتہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد دل جان کے ہاں جانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی مرد حضرات تو سارے ہی گھر میں تھے تو ان کے لئے لنچ کا احتمام ہو رہا تھا جو کک تیار کر رہا تھا یہ کک کچھ دنوں کے لئے ہائر کیا گیا تھا تاکہ گھر کی خواتین تھوڑا ریلیکس فیل کر سکیں تمہیں میرو سے ملنا ہے وہ جو اپنے کمرے میں تنے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا اچانک اپنے قریب دلاور کی آواز سن کر نہ صرف چونکا بلکہ اس کے میرو کہنے پر اسے کچھا چبا جانے والی نظروں سے گھورا بھی کیار یوں تو مت دیکھو تمہارے اوپر آدم خور ہونے کا گمان ہو رہا ہے وہ مسنور جھر جھری لیتے ہوئے بولا اپنی لیمٹ میں رہو اسے میرو صرف میں کہہ سکتا ہوں وہ اسے شہادت کی انگلی دکھاتا سرد لہجے میں جتا کر بولا اچھا نا یار تم نام پر فوکس مت کرو ملنے پر گوھر کرو اس سے سنجیدگی سے کہنے پر تاجفین کے تنے تاثرات نرم پڑے کیسے مل سکتا ہوں میں میرو سے ڈرائیور کے ساتھ بری کا سارا سامان جا رہا ہے اور اس کے ساتھ گھر کا کوئی فرد جائے گا اگر تم چاہو تو وہ گھر کا فرد تم بھی ہو سکتے ہو وہ یوں بولا جیسے بچے کو لالش دیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں ریڈی رہوں گا وہ سنجیدگی سے کہتا فون میں مگن ہو گیا ارے ایسے کیسے مطلب کوئی ڈیل وغیرہ تو کرو وہ اس کے لاوروہ انداز پر بکھلا کر بولا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی تم میرے احسان تلے دبے ہوئے ہو اور اس کے بدلے ہی چھوٹی سی ملاقات کروا کر تم کوئی تیر نہیں مار ہوگے وہ اسے جتلا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا کھڑوس پیچھے سے اس نے جلے دل سے کہا سرک بھرک ملبوسات میں تیار وہ ساری دل جان کے گھر پہنچی تھی ارے میرہ بچے پھولوں کی ٹوکری تو دوسری گھاڑی میں رہ گئی تم ذرا جلدی سے نکلوا کر لے آؤ جرد تاشا اسے اجلت میں کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی جہاں سب پہلے سے ہی اندر جا چکے تھے وہ موہ بناتی آگے بڑھنے لگی کہ تاشفین تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیئے بغیر میرب کو بازو سے پکڑتا لان کے دوسری طرف لے گیا وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی تب ہی پریشان سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تاشفین کیا کر رہے ہیں جانے دیں پلیز اگر کسی نے دیکھ لیا تو باقی کی الفاظ اس کے موں میں ہی دبے رہ گئے کیونکہ تاشفین اس کے لبوں پر سختی سے اپنی شہادت کی انگلی جمع چکا تھا ایک لفظ اور نہیں کتنی ظالم ہونا ہمیشہ ہجر سونپ دیتی ہو میرا کیا قصور ہے بس اتنا کہ تم سے عشق کرتا ہوں اس کا بھاری رہجہ سرگوشی میں ڈھلا اس قربت اور اس کے بے باق انداز پر میرب کا دل رک رک کر دھڑکا تھا پلکیں بھاری ہو کر بوجھل ہو گئی تھی تاشفین نے اپنی انگلی اس کے لبوں سے ہٹا کر اس کی روشن پیشانی پر رکھی یہ چاند دن میں نکل کر قیامت برپا کر رہا ہے اس دل پر مقابل کا مقمور پرتبش لہجہ اس کی جان نکال رہا تھا اوپر سے اس کی انگوشتے شہادت اس کے چہرے کے نقوش کو نظمی سے چھو رہی تھی میرب کا چہرہ شرم و حیاء سے گلنار ہو چکا تھا میرب کے پاس سے آتی گلاب اور موتیے کی خوشبو اس کے لرشتے کپ کپاتے گلابی لب رکس کرتی پلکیں مدھوش کن سراپا یہ سب مل کر تاشفین کو کسی بڑی جسارت پر اکسا رہے تھے اس نے دل کی زد مان کر اپنا سلکتا لمس اس کے گال پر سبت کیا تاشفین احتجاج کی صورت یہ نام اس کے لبوں سے ادا ہوا لیکن اس نے آنکھیں اب بھی نہیں کھولی تاشفین کی تہرکتی سانسے اسے اپنے چہرے پر شدت سے محسوس ہو رہی تھی تاشفین نیلا سمندر بے ہجاب ہو اور وہ پورپور اس سمندر میں ڈوب گیا میرب کے لبوں سے التجائی انداز میں جملہ ادا ہوا تو تاشفین نے اپنے بے کابو ہوتے جذبات کو لگامے ڈالی نرمی سے اس کے گید حصار بنا کر اس کا ماتھا چومہ عید مبارک اسے اپنے وجود کا حصہ بناتے تاشفین نے بھاری لبوں لہجے میں سرگوشی کی تھی رسم مائیوں کی شروعات دیبہ بیگم نے دل جان کا ماتھا چوم کر دھیروں دعاوں کے ساتھ کی تھی مائیوں کے روایتی لباس میں شرم و حیاء کا پیکر بنی دل جان بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی باری باری سب ہی نے اس رسم میں اپنا حصہ ڈالا تھا جو آ رہا تھا رسم کر کے اسے دعا دے کر جا رہا تھا مائیں اس اقدام سے بہت خوش تھیں ایک اچھی روایت کی بدولت ان کی بچیوں کے بھی رستے آسان ہو جانے تھے اس خوشی کے موقع پر درکشاں بھی کچھ دیر کے لیے آئی تھی آج میں بہت خوش ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کر فیل میں بڑا ارمان تھا کہ آپ کو اس روپ میں دیکھ سکوں میں بھی بہت خوش ہوں کہ تم صحیح سلامت میرے سامنے ہو اصد کو اللہ لمبی زندگی دے اور تم صدا سہاگن رہو دل جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر پیار دے کر دعایا انداز میں کہا آمین پتہ ہے اصد اور میرے سسرال والے دارجی کے اس فیصلے پر بے پناہ خوش ہیں پچھلے سال اصد کی چچا زاد قزن بیوہ ہوئی تھی نا اب وہ لوگ اس کی شادی کا بھی سوچ رہے ہیں سچ آپ کی شادی بہت مبارک ہوگی وہ خود بھی محبت سے کہتی آگے جھک کر اس کا گال چوم گئی تو دل جان اس کی بات سن کر تمانیت کے احساس تلے مسکرا دی اچھا اب میں چلتی ہوں اصد تو کل آ نہیں سکیں گے لیکن میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ ضرور آؤں گی وہ اس سے گلے مل کر رخصت ہوئی تو اسی کی چھوڑی ہوئی جگہ میرب نے سنبھال لی میرا بیچارہ ہجر کا مارا دوست تمہارے لیے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے ذرا دل گردہ مضبوط کر کے آنا میرب کے شرارتی زمانی لہجے پر دل جان شرم سے دہری ہو گئی ایسا کیا کہا ہے تم نے جب اچھی شرم کے مارے لال ٹماتر ہو رہی ہے فروا تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی دل جان کی دوسری طرف آ کر بیٹھی تھی اپنے دوست کا حال دل بیان کر رہی تھی میرب کے کھنکتے لہجے پر فروا نے شرارت سے آنکھیں گھومائی دل جان میں ان کا تعرف کروا دوں یا ہمارے گھر کی معزز ترین ہستی فروا باجی ہیں ان قریب یہ ایک دفتر کھولنے والی ہیں جہاں رشتے جوڑنے کے لیے لوگوں کو مفید مشوروں سے نوازا جائے گا ویسے یہ آن لائن بھی کام کر رہی ہیں میرب کے تعرف کروانے پر دل جان اسے بہت گرم جوشی سے گلے ملی میرب اکثر آپ کا ذکر کرتی ہے سچ کہوں تو مجھے بھی آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا اور میرے بارے میں کچھ نہیں کہا میر نے ہما ان کے قریب آ کر مو لٹکا کر پوچھنے لگی تم یقینا ہما ہو ارے آپ تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی وہ ایک دم خوش ہو گئی ہر کوئی تمہیں پہچان لے گا چہرے سے اتنا بھونگا پنچو چھلک رہا ہے فروا کی گوھر افشانی پر ہما نے اسے بے درہ گھورا انہیں بھونگا تو مت کہیں یہ معصومیت ہے جن کے چہرے پر چھلکتی ہے دل جان کی حمایت پر وہ چوڑی ہو گئی شکریہ پیاری دل جان وہ انگلی پر اپٹن لگا کر اس کی گال پر رگٹتی پیار سے بولی گھر کی مرگی دال برابر میری قدر تو میرے گھر والوں کو ذرا بھی نہیں فروا کو جتا کر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی ہمارا قوم ابھی نامکمل ہے بچوں کہاں ہیں میر نے یاد کیا میں آ گئی وہ اس کا گال کھینچ کر محبت سے بولی ریان کو کہاں چھوڑ دیا ہما نے اس کی خالی گوہ دیکھ کر پوچھا ماشاءاللہ ایک عدد دادے اور دین عدد نانیاں ہیں میرے بچے کی انہی کے پاس ہے وہ دل جان یہ ہماری جانے جگر بجو اف چپاتی ماسٹر ہیں جو بے موقع محل دیکھے چیپ دیتی ہے فروا کے شرارتی انداز سے تعرف کروانے پر رائیما نے اسے خشمگی نظروں سے گھورا جبکہ وہ ساری کی ساری ایک ساتھ ہنس دی پیسے ماننا پڑے گا بابا جی نے تعرف آپ کے شایعانے شان دیا ہے ہمار کی شرارتی لہجے پر رائیما نے اس کے سر پر چپت ماری تو وہ آئی کر کے رہ گئی دیکھ لو ثبوت بھی مل گیا آپ کے میرے نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا کچھ دیر تو رائیما انہیں گھورتی رہی پھر ایک دم ہی انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر دونوں ہاتھوں میں اپٹن بھر کر بھر کرفتاری سے ان تینوں کے موپر مل دیا ہیپی اپٹن ڈے دل جان مسکراہت دبا کر بولی تو محفل زافران بن گئی میرب کمائیوں کی رسم میں خوب دھوم تھام سے کی گئی مما خود تو پشتو گانے پر ناچی ہی تھی ساتھ میں سب کو بھی نچار ڈالا امہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو چکی تھی نازمہ بیگم اور شگفتہ بیگم نے پرانے پاکستانی گانے پر ڈانس کر کے سب کو انگشت بد اندہ کر دیا وہ سب تو سونیا پر جب وہ گھوم کر نازمہ بیگم کا شانہ تھامتی تھی تو ایک شور برپا ہو جاتا تھا فروہ کو وہ مشکل پکڑ پکڑ کر بٹھایا گیا تھا لیکن پھر بھی وہ ہلکا پھلکا ناچ ہی لی تھی خواتین کی محفل تھی تو سب ہی نے آزادی کے ساتھ خوب ہی انچوائے کیا تھا اگلے دن صبح دانیال کی آمد پر اس کا سامنا سب سے پہلے فروہ سے ہی ہوا وہ ہاتھوں پر سوکھی مہندی دھو کر فریش ہونے کے بعد بھوک کا علاج کرنے کچن میں آئی تھی جب وہ اور ہمدان ایک ساتھ کچن میں داخل ہوئے صبح صبح کا وقت تھا تو سب گھر والے تھک کر سو رہے تھے ہمدان دانیال کو لینے گیا تھا جبکہ فروہ بھوک کی وجہ سے اٹھی تھی طبیعت ٹھیک ہے تمہارے اتنی صبح کیوں اٹھ گئیں اسے فریش کے آگے استادہ دیکھ ہمدان اس کے قریب آتا فکر مندی سے پوچھنے لگا کیونکہ جب وہ گیا تھا تو فروہ سکون سے سو رہی تھی میں بلکل ٹھیک ہوں بس بھوک لگی تھی تو کچھ کھانے کو دیکھنے آئی تھی وہ اس کی تشفی کرواتی دانیال کے پاس آ کر اس سے ملنے لگی چائے پیئیں گے آپ دونوں یہ ناشتہ کریں گے وہ کیتلی میں چائے کا پانی نکالتی دونوں سے مخاطب ہوئی چائے دونوں کے موں سے ایک ساتھ نکلا میں فریش ہو کر آتا ہوں ہمدان اس کا گال کھینچ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا تو وہ غصے میں اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی آپ کا کام کیسا چل رہا ہے اس نے دانیال سے پوچھا فرسٹ کلاس اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے مسکرا کر جواب دیا باقی سب سو رہے ہیں جی ہاں رات پر فنکشن پھر مہندی سوتے سوتے چار بچ گئے فروا نے بولنے کے دوران جمعہی مو پر ہاتھ رکھ کر روکی تو دانیال اس کی بات سمجھتا دھیرے سے سر ہلا گیا پیسے آج کل ہمہ کی بڑی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اس کی نافہم بات سن کر دانیال الجھا اس بات کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ کہ دلاور بھائی کی خالہ ہماری ہمہ پر بری طرح فدا ہو گئی رات ہی نہ صرف اس کے لئے رشتہ ڈالا بلکہ بازید ہو گئی کہ ہاں کی جائے اب ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا نہیں لیکن تعریف خوب ہی سنی رات کو بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ہمہ بی بی آپ کے نکاح میں ہے اب اس طرح اکیلی رہے گی تو ہر کوئی بیری سمجھ کر پتھر ہی پہکے گا سنجیدگی سے وہ تاک تاک کر وار کر رہی تھی جو ٹھیک نشانے پر لگ رہے تھے دانیال کے تاثرات سرد ترین ہو چکے تھے جبڑے بھیچے وہ اکھر دیوروں کے ساتھ وہاں سے نکلا تو فروا نے مزے سے اپنے ہاتھ جھاڑے یہ دانی بھائی تنفن کرتے میزائل بن کر کہاں تباہی مچانے گئے ہیں اس نے فروا کو ریلیکس موٹ میں دیکھ کر مشکوک انداز میں پوچھا بہت کیریئر کیریئر کرتے رہتے ہیں اچھا خاصا اس سال شادی ہو جاتی لیکن پھر اگلے سال کی پخ اڑا دی آج میں نے اچھے سے ان کا علاج کر دیا اب ان کو افاقہ ہو جائے گا مزے سے کہتی وہ اٹھ کر چائے میں دودھ ڈالنے لگی بابا جی کی جیہ ہو وہ شوخی سے نعرہ مارتا اس کے قریب آ کر رکا کیا ہے اس نے تیوری پر بل ڈال کر پوچھا یہ ہے وہ فوراں ہی جھک کر اس کی ناک جمتہ پیچھے ہوا اس حرکت پر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی شگفتہ ویگم گھبرائی ہوئی سے کچھن میں داخل ہوئی تم یہاں کچھن میں گھسی ہو اور میں تمہارے کمرے سے آ رہی ہوں وہ سانس بحال کرنے کو کرسی پر بیٹھتی پریشانی سے بولی ہمدار نے جھٹ فریچ کھول کر گلاس بھر کے ڈھنڈا پانی ان کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ اسے ایک ہی سانس میں پی گئی فرواں نے تین کپوں میں چائے نکالی اور کپ ٹری میں رکھ کر ٹری ٹیبل پر رکھے خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی سنو اپنے بھائی کی آتے ہی مجھ پر اور اپنے باپ پر بم مار دیا کہہ رہا ہے کہ آج ہما کی بھی رخصتی لیں مطلب ہاتھ ہو گئی رخصتی ہے کہ چائے جب دل چاہا چولے پر چڑھا دی وہ سخت قبیدہ خاطر تھی تو آپ کیوں اتنا حلکان ہو رہی ہیں گھر کی بات ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ انہیں چھوڑیں اور آپ بھی ایک ہی وقت میں میر کے ساتھ ہما کی بھی رخصتی رکھ لیں خیار اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑے انہیں تسلی دیتی بولی کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو اچھا ہوا میں نے تمہارے کہنے پر بری کی شاپنگ کر لی تھی واقعی تمہاری دور اندیشی کی میں کائل ہو گئی تم نے کہا تھا کہ وہ خود شادی والے دن رخصتی کا بولے گا اور دیکھو وہی ہوا خیر میں پہلے چائے پیلوں پھر جا کر امہ جی اور بھائی بھاوی سے بات کرتی ہوں آپ کے وہ پور سکون انداز میں کہتی چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا چکی تھی حمدان نے اپنی اکل مند بیوی کی نظروں ہی نظروں میں بلائے اتارے اور نظر بچا کر اسے فلائنگ کی سپاس کی تو وہ اپنی ماں کی موجودگی میں خفت کا شکار ہوتی چہرہ جھکا گئی بھارات پورے شان سے ہوتل پہنچی تھی تین بھاراتیں تھی تو خوب ہی آتش بازی ہوئی تھی لڑکوں نے بھنگڑے ڈال کر خوب ہی رونک لگائی تھی بیچ بیچ میں پشتو سٹائل بھی اپنایا گیا تھا تین الگ الگ سٹیج بنوائے گئے تھے تیسرا والا ارجنٹ پیس پر بنا تھا لیکن تھے تینوں بلکل ایک جیسے دو جوڑیوں کے نکاح تو ہو چکے تھے تیسری جوڑی دلجان اور دلاور کا نکاح پڑھایا گیا تو ہر جانے مبارک بات کا شور بلند ہو گیا یار تیرے وقت میں چھوہارے ٹھیک سے نہیں کھائے تھے اب دل کی حسرت پوری کروں گا لیہان نے تین چار پیکٹ اپنی شیروانی کی جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا جبکہ ایک پیکٹ کھول کر چھوہارا اپنے موں میں بھی رکھا سب لڑکوں نے شیروانیاں زیب تن کی تھی تاشفین کی شیروانی پلیک تھی جبکہ دلاور کی ڈل گولڈن اور دانیال کی ہاف فائٹ تھی تینہ دلہہ ہی شاندار لگ رہے تھے ہر کوئی ان کی وجاہت کو سراہ رہا تھا ان کے ہاں خواتین اور مردوں کا الگ الگ انتظام تھا تو دلہہ نے بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی اس بات پر تاشفین کا دل جل کر خاک ہو رہا تھا تو مو بند کر لے اس سے پہلے کہ میں تیرہ چھوہارے جیسا مو توڑ دوں تاشفین کے سرد لہجے کی تنبیہ پر ریہان نے ایک خفقی بھری نظر اس کے تپے تپے چہرے پر ڈالی کیا ہو گیا بھائی یہ دلہہ صاحب کا موڈ کیوں آف ہے شارک صاحب کے سنجیدگی سے اس تفسار کرنے پر ریہان نے اپنی ہسی پر مشکل دبائی اگر نکل پڑتی تو کیا پتہ تاشفین اپنا غصہ اس پر نکال دیتا دلہہ کو دلہہ نہیں مل رہی اسی لئے وہ غصہ ہے جواب تارک صاحب کی جانب سے آیا ویسے یہ ظلم ہے ہمارے کراچی میں تو ایسا نہیں ہوتا تاہر صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا کہاں کی سواری ہے برخوردار تارک صاحب نے بروقت اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اپنی دلہن لینے جا رہا ہوں اس کے اکھر لہجے پر وہ سارے ایک ساتھ ہنس پڑے جہاں اتنا صبر کیا ہے کچھ اور کر لو کھانے کے بعد رخصتی ویسے ہی ہو جانی ہے ان کے نرمی سے سمجھانے پر وہ تھوڑا تھنڈا ہوا کہ تاج فیر اتنے غصے میں کیوں اٹھ کر جا رہا تھا بلاور دلہ بنا سب سے ملتا اپنی جگہ چھوڑ کر دانیال کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا جا کر خود کیوں نہیں پوچھ لیتے ہم دان کے مشورے دینے پر اس نے جھٹ کانوں کو ہاتھ لگایا ایک دلہ دوسرے دلہے سے پٹتا بلکل اچھا نہیں لگے گا اس کی حد درجہ سنجیدگی سے کہنے پر محفل زافرانے زار بن گئی یار ارجن دلہ بن کر کیسا لگ رہا ہے اب اس کا رخ دانیال کی جانب تھا دلہ دلہ ہوتا ہے اور دلہ بن کر کسے برا لگتا ہے اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر ہم دان نے سر دھنا آج میں نے اس تقریب میں جتنے بے چین اور بے قرار دلہے دیکھیں ہیں قسمیں کبھی نہیں دیکھیں ایسے کیا یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی بچارے دلہ پر اتنا ظلم ہوتے کم از کم میں برداشت نہیں کر سکتا کچھ رسمیں رشتوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں دوری کے بعد ملن کا اپنا ہی مزہ ہے دل میں ہلکی ہلکی ملن کی کسک نہ ہو تو اسی وصل کا بھلک کیا فائدہ دلاور کے دلیل پر ان دونوں کے دل کو لگی تھی وہ متاثر ہوتے ہوئے مسکرا دئیے یار ایک تو ہم باپ سے زیادہ بچے سنبھالنے والے لگ رہے ہیں ہماری بیویاں بچے ہمیں تھما کر خود آرام سے بیٹھی ہیں دل شہر نے بار بار ادھر ادھر ہوتے ایسے تمہارا بیٹا زیادہ تنگ کرتا ہے میرے والا تو دیکھو سکون سے بیٹھا موبائل میں کارٹون دیکھ رہا ہے اکبر اپنے بیٹے کے سر پر پیار دیتے بولا جو مگن سا ٹوم چیری دیکھ رہا تھا تم دونوں یہاں بیٹے ہو کھانے کا انتظام دیکھو داجی ان کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولے آج ویسے ہی وہ بڑے ایکٹیو تھے بس بچوں کو آیاوں کے پاس بھی جوا کر میں کھانا کھلواتا ہوں اکبر فورا ہی اٹھا تھا چلو میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں وہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گئے لالا آپ انتظام دیکھو میں انہیں چھوڑ کے آتا ہوں دلشیر نے اسے جانے کو کہا اور خود منازم کے ساتھ بچوں کو لے کر آگے پڑ گیا ماشاءاللہ اللہ نظر بچ سے بچائے تینوں ہی دلہنے اپنی مثال آپ لگ رہی ہیں بڑی مورے ان تینوں پر کئی نوٹ وارتی اپنے ساتھ کھڑی ملازمہ کو دیتے ہوئے بولی تھی ہما کا ریڈ گرین کنٹراسٹ لہنگا تھا جبکہ میرب سرخ اروسی لہنگے میں ملبوس تھی اور دلجان کا لہنگا شاکنگ پنک تھا تینوں ہی روایتی انداز میں دلہنے بنی ہوئی بیتہاشہ حسین لگ رہی تھی یوں کہ ہر دیکھنے والے کی نظر ٹھہر ٹھہر جا رہی تھی سچ کہا بھاوی آپ نے سب کے لوگوں پر انہی کے روپ کا چرچہ ہے کئی لوگ تو جل رہے ہیں لیکن ان میں کافی لوگ دعا گو بھی ہیں مورے نے ان کی بات سے بعد نکالی زرداشہ تم زیادہ دیر کھڑی مد رہو بیٹھ جاؤ وہ اب اپنی بہن سے مخاطب تھی میں ٹھیک ہمواجی بس میں اپنی بیٹی کے پاس رہنا چاہتی ہوں پھر تو اس نے رخصت ہی ہو جانا ہے وہ ایک دم جذباتی ہوئی تو ان کا لہچہ بھیگ گیا لوگ سو تیلے رشتوں میں نفرت دیکھتے ہیں لیکن ہمارے رشتے میں محبت اور دوستی شامل رہی ہے ہر جگہ میر نے میرا ساتھ دیا ہے پھر چاہے وہ زمان کو رازی کر کے ان سے نکاح کروانا ہو یا اس آنے والے بچے کو قبول کرنا ہو جب مجھے خوشکبری ملی تو میں تھوڑا ڈر گئی تھی لیکن میر کا بھرپور ردعمل خوشی اور جوش تے بھرا تھا وہ اس قدر خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی ہمارا رشتہ ماں بیٹی سے زیادہ ایک دوست کا ہے اتنی عزت مجھے میر نے دی ہے شاید میری اپنی اولاد بھی نہ دے سکے اس کی جانے کی بعد میں اسے سب سے زیادہ مس کروں گی وہ دلہن بنی میرب کو دیکھ رہی تھی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہت لیے اللہ بچی کو دھیروں خوشیہ نصیب کرے بڑی مورے کے لبوں سے نکلی دعا پر ان دونوں نے آمین کہا تھا اس لڑکے نے اتنی جلدی مچائی کہ میں ٹھیک سے اپنے ارمان بھی نہیں نکال سکی شکفتہ بیگم یہ جملہ صبح سے کئی بار دہر آ چکی تھی ارے بھئی دلہا کے ارمان پورے ہو رہے ہیں تم اپنے ارمانوں کو اب چھوڑ دو امہ جی کے شرارت بھری سنجیرگی سے کہنے پر وہ بری طرح جھیپ گئیں میں ابھی یہی سمجھا رہی ہوں چیزوں کا کیا ہے وہ آتی رہیں گی ہمیں تو بس اپنی اولاد کی خوشیاں انجوائے کرنی چاہیے نازمہ بیگم کے کہنے پر آئیشہ مسکرا دی اللہ پاک نے میری ماں کا آنگن خوشیوں سے بھر دیا میں دعا گو ہوں کہ آپ کا آنگن صدا یوں ہی مہکتا رہے آئیشہ اپنی گود میں سو رہے ریان کو دیکھتی محبت اور خلوص پھرے لہجے میں بولی تو ان تینوں نے آمین کہا قسمیں مجھے دلہاؤں کے اوپر بڑا ترس آ رہا ہے فروہ نے ایک دم ہی کہا ترس کیوں آ رہا ہے دیبہ بیگم پریشان ہو اٹھی وہ بیچارے بارڈر کے اس پار ہے اور ان کی دلہ نے اس پار کیا یہ کھلا تزاد نہیں اس کے چھوڑے گئے شگوفے پر وہ سب ہی محس دیں جبکہ دیبہ بیگم مسکراتی ہوئی سٹیج سے نیچے اتر گئی تھی آپ ایسی باتیں کیسے سوچ لیتی ہیں پلوشے نے دلچسپی سے پوچھا اس سے فروہ بہت پسند آئی تھی اسے ہی کیا وہاں تو فروہ ہر ایک کی ہر دل عزیز ہستی بن چکی تھی بس یہ سارا یہاں کا کمال ہے میں نے کبھی غرور نہیں کیا وہ اپنی کنپٹی پر انگلی بجاتی ہوئی بولی مستقبل میں اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کیا ہم تم سے رجوع کر سکتے ہیں کل ازراح مزاق بولی بلکل کر سکتے ہیں بابا جی کے دروازے ہر ایک کے لئے کھلے ہیں وہ بھاری بھاروب آواز میں اپنے مقصود شرارتی انداز میں بولی تو محفل زافران بن گئی یہاں میری جان نکلی پڑی اور محترمہ کے کہکے بند نہیں ہو رہے وہاں دبے لہجے میں چڑ کر بولی جان کیوں نکل رہی ہے میرب نے ہنسی دبائے سنجیدگی سے پوچھا دانیال کو اچانک کیا سوجی کے لے کر رخصدی کا شوشہ چھوڑ دیا وہ مو بسور کر بولی ہمارے گھر کے مردوں کے دماغ الگ تر آکے ہیں کب کیا کر جائیں کچھ کہہ نہیں سکتے تو ہمیں ذہنی طور پر ہر چیز کے لئے تیار رہنا چاہیے میرب کی بات سن کر دل جان پریشان ہوئی کیا دلاور بھی ایسے ہی ہیں اس سے ملنے کے بعد بھی تم مجھ سے پوچھ رہی ہو میرب کے زمانی سوال پر دل جان کا چہرہ پل میں سرخ ہوا وہ ملاقات تو وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی اتنے میں کھانا لگ گیا تو سب اس طرف متوجہ ہو گئے درکشان بھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ آ چکی تھی خور اور پری بھی چہکتی ہوئی یہاں وہاں گھوم رہی تھی کھانے کے بعد رخصدی عمل میں آئی تھی جہاں دعاوں کے سائے تلے وہ تینوں ہی اپنی نئی منزل کی طرف چل پڑی تھی درکتے دل کے ساتھ وہ دلاور کے ارمانوں کی سیج پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی دل کے ساتھ بدن پر بھی ایک لرزہ تھا دروازے کے باہر ایک شور تھا دلاور ان کے مطالبات پورے کرتا جلدی سے کمرے میں داخل ہو کر کمرہ لاک کر گیا کیا رہد ہے اپنے کمرے میں آنے کے لیے میں نے آج ایک بھاری رقم خرچ کی ہے فسوں کے اس ماحول میں اس کی بھاری آواز کمرے میں اُبھر کر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گئی اپنے قریب اس کے بیٹھنے پر وہ مزید اپنے آپ میں سمٹی جان تو تب ہوا ہوئی جب اس نے دل جان کا ہنائی ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا محبت کا سلام محبت کو پیش کرتا ہوں قبول کیجئے اس کی گمبھیر آواز کانوں میں پڑی تو اس کا سر مزید جھک گیا عاشق کا حال دل بے شک نہ پوچھو لیکن سلام کا جواب تو واجب ہے اس کے اصرار بھرے لہجے میں کہنے پر اس کے موہ سے بمشکل سلام کا جواب نکلا اب سبر ناممکن ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گھنکٹ الڑ دیا اور مبہوت رہ گیا پھر ایک دمی اس کے پہلوں میں پھولوں سے سجی سیج پر گرنے کے انداز میں چیت لیٹ گیا رفتہ رفتہ وہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے اسے والے ہانا نظروں سے دیکھتا اپنا حال دل بیان کر رہا تھا اور وہ اس کی پرہدت نظروں کی تاب نہ پا کر موم کی طرح پگلی جا رہی تھی دلاور نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت بیش قیمت کنگن تھا یہ کنگن نہیں میرے پیار کی ہتھ کڑی ہے جسے میں تمہارے ہاتھ میں باندھ رہا ہوں اب تم تمام عمر میرے پیار کی قید میں مکیت رہو گی وہ اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھا اور نہایت نرمی سے وہ کنگن اس کی مرمری کلائی کی زینت بنا دیا تم نے میری محبت کو قبول کر کے مجھے موتبر ہی نہیں کیا بلکہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیا جو اپنے محبوب کے ساتھ وصل کی حسین گھڑیاں جیتے ہیں اس کے ماتے پر شدت سے اپنے لب رکھتا وہ سرگوشیانہ بول کر اسے نرمی سے اپنی محبت کے حسار میں لے چکا تھا آپ کی محبت اور مان کو میں ہمیشہ بہت سنبھال کر رکھوں گی آپ مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے ہیں آپ میرے مسیحہ ہی نہیں میری آخری محبت بھی ہیں میں جب تک زندہ ہوں آپ سے اور آپ کی محبت سے وفاداری کروں گی اس کے دھیمے لہجے کے اعتراف پر دلاور نے سرشاری تلے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر ہماں گھبرا کر بیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی بیٹ پر پھولوں کی جگہ کانٹے اگائے ہیں جو یوں اتر کر کھڑی ہو گئی ہو اس کی سنجیدہ آواز پر اس کا دل مزید گھبرایا تو وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک پڑی ارے یار رو کیوں رہی ہو میں تو ویسے ہی مزاک بول رہا تھا دانیال کی سٹی گم ہو گئی تو وہ لبک کر اس کے قریب آتا وضاحتی انداز میں گویا ہوا اور اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیئے میں نے تو ابھی دل بھر کر تمہیں دیکھا بھی نہیں اور تم رو کر اپنا روپ خراب کر رہی ہو اب کیا اس کے سلکتے لہجے میں شکوا تھا اس نے سون سون کرتی اپنی نظریں اٹھائی تو دانیال ان پر فدا ہی ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں کو اپنے لمس سے مہکاتا وہ بول پڑی ایک تو میں ویسے ہی اس اچانک رخصتی پر اس قدر پریشان تھی اوپر سے آپ نے آتے ہی ڈانٹ دیا اس کے نروٹے بچوں جیسے انداز پر دانیال نے ایک دم ہی اس کے گرد اپنا بازو خائل کیا پریشان کیوں تھی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ رخصتی اگلے سال ہوگی پھر اچانک ہی اپنا ارادہ بدل دیا مجھے کتنی تیاریاں کرنی تھی سب کچھ دورا رہ گیا آپ کی اس جلدبازی کی وجہ سے وہ شکایتی انداز میں بولتی اس کے لبوں پر ہنسی لے آئی فروا نے جب تمہارے رشتے کا بتایا تو میں پاگل ہو گیا بس نہیں چلا کہ کیا کر ڈالو تم میری ہو تو کوئی اور کیسے تمہیں مانگ سکتا ہے بس یہی سوچ کر میں نے جلدی مچا دی اس کے شدت بھرے لہجے پر ہما کا دل دھڑکا لیکن میرا تو کوئی رشتہ نہیں آیا یہ جھوٹ کس نے کہا آپ سے وہ اس کے سینے میں مود یہ حیران پریشان پوچھ رہی تھی کیا مطلب فروا نے مجھ سے جھوٹ کہا وہ تحیر زدہ سے اسے خود سے الگ کرتا بول اٹھا بابا جی نے آپ کو الو بنا دیا ہما ایک دم ہی کھل کھلا کر ہنسنے لگی دانیال سب بھول اس کے حسین سراپے اور دلکش ہنسی میں کھوسا گیا پھر ایک دم ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھیچا تھا وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی اس قربت پر ایک دم ہی اس کی ہنسی کو بریک لگا تھا اس کے الو بنانے کا مجھے تو فائدہ ہی ہوا ہے اس کی مخمور سرگوشی پر ہما کے دل نے سپیڈ پکڑی اپنی جیب سے رنگ نکال کر دانیال نے اس کی نازک انگلی میں پہنائی مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو میرا سارا رنگ اتار دو اس فرمائش پر ہما نے بری طرح شرما کر اپنا کندھاری چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا میرم کی تھکن کے مارے بری حالت تھی اس نے تکیہ سے ہلکی سی ٹیک لگائی تو اسے پتہ نہیں چلا اور اس کی آنکھ لگ گئی تاشفین جو سب سے نبرد آزما ہو کر کمرے میں آیا تھا اپنی دلہن کو یوں سوتا دیکھ اس کے لبوں پر گہری مسکان نے جھلک دکھائی کمرہ لاک کرتے اس نے شیروانی سے نجات حاصل کی اور اس کے قریب چلا آیا میرم کو یوں لگا کوئی اسے بہت دور سے بکار رہا ہے اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں تو خود پر جھکے تاشفین کو دیکھ اس کی نیند بھک سے اڑ گئی عموماً دلہنے اپنے شوہر کا انتظار کر دی ہیں لیکن ہماری قسمت دیکھو اس کے شوخی بھرے لہجے پر وہ بری طرح جھیں پی میں تھک گئی تھی تو پتہ نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی وہ دھیرے سے وضاحت دیتی ہوئی بولی تک تو میں بھی بہت گیا ہوں جانے تاشفین زمانی لہجے میں کہتا وہ اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں مندے لیٹ گیا اس کے دلکش تیکھے نقوش کمیرب نے نصار ہوتی نظروں سے دیکھا اور جھک کر اس کی پیشانی چوملی اس محبت بھرے نرم نمس کو تاشفین ابنی روح میں تحلیل ہوتے محسوس کیا یہ اتنی خوبصورت مہربانی کس لی ہے وہ اس کی ہتھیلی اپنے لبوں سے لگاتا سنجید کی سے پوچھ بیٹھا آپ اسی مہربانی کے قابل ہیں آپ اگر میرا ساتھ نہیں دیتے تو میں یہاں نہیں آ پاتی وہ اپنا ہنائی ہاتھ اس کی گال پر رکھتی محبت سے بولی میں تمہارا شوہر ہوں اور اچھا شوہر بیوی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے خوبص نہرے روپ کو نظروں میں بسائے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا کھمبیر لہجے میں بولا اچھا جی اچھے شوہر اور کیا کیا کرتے ہیں اس کے شرارتی انداز پر تاشفیر نے ایک دم ہی اسے پکڑ کر اپنے اوپر جھکا لیا اچھے شوہر اپنی بیوی کو بہت پیار بھی کرتے ہیں اس کے بھاری لہجے پر میرب کی پلکیں حیاء سے جھک گئی اس کے چہرے کے حسین رنگوں میں گم ہونے لگا تھا کہ ایک دم ہی کچھ یاد آنے پر اسے پیچھے کرتے سنجیدگی سے اٹھ پیٹھا تو مجھ سے کسی بات کو لے کر خفا تھی نا اس کے پروسوک لہجے پر وہ ایک دم سٹ پٹائی تھی میرو مجھے سچ سننا ہے اس نے نرمی سے اسرار کیا اب اس دن جو باتے ریحان بھائی سے کر رہے تھے وہ میں نے سن لی تھی وہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر بولی آدھی ہے دوری سن کر چلی گئی پوری بات سن لیتی تو یوں دل میں بات نہیں رہتی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے اس کے دونوں ہاتھ تھامے میں انہیں سہلاتا سنجیدگی سے بول رہا تھا آپ خوش نہیں لگ رہے تھے اس خبر سے وہ دھیرے سے بولی میں بس لوگوں کے روئیوں کی وجہ سے پریشان تھا ورنہ مجھے زمان انکل کی آنے والی اولاد سے کوئی مسئلہ نہ اب ہے نہ کبھی ہوگا ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں آج کے بعد تم کوئی بھی بات دل میں نہیں رکھو گی ورنہ میں برا پیش آؤں گا نرمی سے سمجھاتے آخر میں اس کا لہجہ دھمکیاں میز ہوا تو وہ ایک دم ہی اس کے سینے سے جا لگی میں سوری ہوں بہت زیادہ اب ایسے مناؤگی تو کوئی کافر ہی ہوگا جو ناراض رہے گا تاشفین نے گرتے کی جیب میں ہار ڈال کر بہت خوبصورت بریسلٹ نکالا اور اس کے خوبصورت ہاتھوں میں سجا دیا میرے ہم سفر میرے پاس آ میری دھڑکنوں کا جو شور ہے انہی دھڑکنوں میں سما کے دو میری دھڑکنوں کو قرار دے مجھے پیار دے تاشفین کی مخمور بھاری سرگوشیانہ فرمائش پر وہ مزید اس میں سمٹ گئی تھی ختم شود یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی کہانی تھوڑی سی جو ہے وہ ادھوری ادھوری سی محسوس ہوئی ویسے کہانی اچھی تھی بہت اچھا میسیج تھا خاص طور پر کسی بیوہ کی دوسری شادی کے حوالے سے اور جو کچھ علاقوں میں ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ علاقوں میں یہ فرسودہ رسم ابھی بھی ہے کہ بیوہ کی جو دوسری شادی ہے وہ کرنا کوئی انتہائی ناغوار اور قابل مضمت عمل سمجھا جاتا ہے اوورال کہانی اچھی تھی فنی تھی انٹرٹیننگ تھی کزنز کی جو آپس میں بانڈنگ تھی کہ میسٹری تھی وہ بہت اچھی تھی لیکن جو میرب تھی اس کی جو مدر اور اس کے فادر جو ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ خاص تفصیل نہیں بتائی گئی اور میرب اور تاشفین کے جو رشتے کے حوالے سے کچھ بھی ماضی میں کوئی چپکلش رہی تھی یا کوئی بھی مشکلات تھی اس کی بھی وضاحت نہیں کی گئی اس کا ذکر کیا جاتا رہا لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی اور تاشفین اور میرب کے درمیان بات چیز سب کچھ چل رہا تھا اور اب وہ انڈ پہ آکے اس سے وہ پہلی ملاقات جو کہانی کا جہاں سے آگاز ہوا تھا جہاں سے وہ میرب کی مدر کی پریگننسی کے حوالے سے خبر پھیلی تھی وہ بات کو اب آخر میں بیان کیا گیا اس بات کو کہ میرب کا جو ہے وہ رویہ ایک دم بدلہ تھا تو وہ اس کی وضاحت اس وقت نہیں کی گئی تھی اس کو اب کہانی کے آخر میں کھولا گیا درمیان میں ان کی بات چیز چل رہی ہے وے تکلف ہی بھی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ہنسرے بول رہے ہیں ان کی درمیان ناراضگی نہیں تھی تو وہ ایک پرانی بات کو اب آخر میں لائے گیا مطلب ریڈر کو جو ہے وہ سیرے سے بھول ہی جائے کہ ایسا کب تھا کہ مطلب میرب کب ناراض تھی پتہ چلے گی وہ جو فرسٹ اپیسوڈ میں ان کی ناراضگی ہوئی تھی وہ لاسٹ اپیسوڈ میں اس کا خلاصہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک بلکل ہی بیمانی سی بات کو لے کر اینیویز شورٹ نووز جو ہے وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے اور نئی رائٹرز کے خاص طور پر تو اوورال کہانی اچھی تھی ایوریج سٹوری تھی کیسے گا کوشش کروں گی کہ کچھ اور شورٹ نووز جو ہیں وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں لیکن یہ ٹائم کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی تو میں اکثر جو ہے وہ ریگولر جو روٹین میں اپیسوڈ چل رہی ہوتی ہیں وہ ہی ریکارڈ نہیں کر پاتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ